ہلو ویلکم پرینڈز گوگل شیٹ سیکھنے کے سریج میں میں سورج آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج کی یہ ویڈیو ہے گوگل شیٹ کی گوگل شیٹ میں خاص کیا ہے آئیے آپ کو دیکھاتا ہوں سب سے پلکہ ہم یہ ہیڈنگ کاپی کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں چلنا ہے دوسرے شیٹ پر تو یہاں سے دوسرے شیٹ پر بھی آ چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں کنٹرول بھی کر کے یہ سے پیسٹ کر لیتے ہیں جو ہمارا ہیڈر ہے اسے میں نے پیسٹ کر لیا ہے اب ہم یہاں پر لگانے والا ہے ویلک اپ اور یہ ڈیفرنٹ شیٹ پر اور گوگل شیٹ میں ہے کیسے کریں گے تو اس بھی کنٹرول کا نشان لگائیں گے یہاں لگائیں گے ویلک اپ سیم جیسے آپ ایکسل میں کرتے ہیں بلکل ویسا ہی کرنا ہے کچھ چیزیں بس ڈیفرنس کچھ ہی رہے گا اس میں یہاں پر ہم چاہے تو ایک ڈراب ڈاؤن بنا سکتے ہیں جس کی مدد سے ہم وہ سارے رول نمبر لے کے آ سکتے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے ڈیٹا ٹیپ میں جائیں گے اب ڈراب ڈاؤن کیسے بنائیں گے یہاں پر یہ بہت آسان ہے یہ ڈیٹا ڈیٹیشن آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر آپ کو چلے چلنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جیسے ڈیٹا ڈیٹیشن کو لے گا تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ایڈ رول اور یہ ڈیٹا ڈیٹیشن رول کمان سیجے دی گئی ہے اس پر کلک کریے گا ٹھیک ہے اور کلک کرنے کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پر option دیا یہاں پر drop down دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں ایک range select کرنے ہیں تو ہم وہ range select کرنے کے لئے drop down from a range لے لیں گے اور وہ range کونسی ہوگی تو وہ range ہوگی یہ والی ادھر ہم آئیں گے اور یہاں سے یہ پورا drop down select کر جائیں گے ٹھیک ہے جتنا بھی دیا گیا ہے اتنا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے select کیا اور select کرنے کے بعد یہاں سے okay کر دیا ٹھیک ہے اچھا یہ بھی دھیانتے جگہ کہ یہاں پر click رہنا چاہیے drop down کرتے وقت یہاں پر click ہی رہنا چاہیے تو یہاں سے یہ پکڑیں گے یہاں سے اور last تک جائیں گے اب یہ okay کر دیں گے تو ہمارا drop down یہاں پر بنتا ہوا آپ کو دیکھ جائے گا تو یہ دیکھ رہا ہے drop down بن چکا ہے اب یہاں سے جو بھی roll number آپ select کریں انہی کا detail یہاں پر نکل کے آئے اس کے لئے کون سا formula لگائیں گے تو دیکھیں we look up کی بات کریں گے تو یہ ہوگی we look up اور we look up کیا کرنا ہے یہاں سے look up کرنا ہے ہمیں اور f4 دبا کے freeze کریں گے کاما دیں گے اور یہاں سے تک کہ seat 1 پہ ہمارا پورا data موجود ہے تو ہم پورا seat 1 کا data copy کریں گے سیوائے header کی چونکہ header already ہم نے لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے select کریں گے copy نہیں کریں گے بلکہ select کریں گے تو یہ select کر لیا ہم نے اور select کرنے کے بعد اس کو freeze کرنا ہوگا تو freeze کرنے کے لئے اس کو select کر کے f4 دبا دیتے ہیں دیکھتے ہیں یہ freeze ہوتا یا نہیں تو یہ freeze ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کیا کرنا ہے کاما دینا یہاں columns کا formula لگانا ہے تو دھیانتیجے کا columns لگانا ہے column نہیں لگانا یہ columns لگا لیا اور columns لگانے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر آنا ہے اور اوپر کی دو heading یہ والی select کر جانی ہے اور یہ پہلا حصہ اس کا کر دینا ہے freeze یعنی record دبا کے ہم کر دیتے ہیں freeze پھر پہلا ہی حصہ freeze ہوگا دونوں freeze نہیں ہوگا اس چیز کا بھی بقائدہ دھیان رکھے گا ٹھیک ہے تو یہ دوسرا حصہ بھی freeze ہو چکا ہے تو اس کو ہٹا دینا ہے اس کو بند کرنا ہے کاما دینا ہے یہاں پر zero دینا ہے exact match کے لئے اور enter کر دینا ہے اب دیکھیں کہ یہاں پہ شیام آ رہا ہے لیکن کیا شیام کی پوری ڈیٹیل یہاں پر ڈریک کرنے سے آ جائے گی یہ ڈریک کیا تو دیکھ سکتے ہیں سیام کی پوری ڈیٹیل آئی ہوئی اب چلیے چیک کرنا ہے کہ سیام کی پوری ڈیٹیل آئی ہے کی نہیں آئی ہے تو یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں شیام کہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھیں شیام کا رو لنبر 2 ہے اور یہ پوری ڈیٹیل ہے شیام کی تو میں ایک ڈیفرنٹ کلر سے ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ یہ شیام کا ڈیٹا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہائی لائٹ کر دیا اور اسے بولڈ بھی کر دیا ہے جو شیام کا ڈیٹا ہے اسے میں نے بولڈ بھی کر دیا یہاں سے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آیا ہوئے تو سبجیکٹ 1 میں 57 پھر 7 پھر 77 اس طریقے سے مارکت آئے ہوئے ہیں یہ بڑھ چیک کرتے ہیں 57 7 77 تو بلکہ صحیح آیا ہوگا ہے کئی کوئی دیکھت نہیں ہے اب مالی جی آپ کو شیام کا نہیں دیکھنا تھا 26 والے رو لنبر کا دیکھنا تھا تو یہاں پر آٹومیٹک دیٹا یہ چینج ہوتا رہے گا تو امید کرتا ہوں یہ فارمولا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ فارمولا بہت زبردست ہے اور ایکسل میں تو کام آتا ہی آپ کے گوگل چیٹ لیبرا کیل بھی آپ کا سوپیر ہے اس میں کام آ سکتا ہے اوپن آفیس میں بھی کام آ سکتا ہے ٹھیک ہے